آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شوانا رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نریند مدی نے سولوی مشرقی ایشیا سربراہ کانفرنس میں معیشت، محولیات اور آب و ہوا کے درمیان بہتر توازن برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے وزیراعظم آج آسیان بھارت سربراہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم جی ٹوئنٹی کی سربراہ کانفرنس اور کاف چھبیس کے عالمی لیڈروں کی چوٹی میٹنگ میں شرکت کے لیے آج رات اٹلی اور برطانیہ کے پانچ روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں بھارت نے چین کے زمینی سرحد قانون کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ یک طرفہ فیصلے سے بہامی تعلقات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے بھارت نے ستہ سے ستہ تک مار کرنے والے بیلیسٹک میزائل اگنی پانچ کی کامیاب آزمائش کی ہے حکومت کوویڈ 19 تیکہ کاری محیم کو تیز کرنے کے لیے اگلے مہینے گھر گھر تیکہ کاری کی بڑی محیم ہر گھر دستک شروع کرے گی ملک میں اب تک 104 کروڑ 8 لاکھ سے زیادہ کوویڈ سے بچاؤ کے تیکے لگائے جا چکے ہیں سہتیادی کشہرہ 98.1 نو فیصد تک پہنچ گئی ہے اور ٹی ٹوینٹی آلمی کرکٹ کپ میں آج شام دوبائی میں سپر بارہ میں سر لنکا کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت نے کوویڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں نرسوں پیش پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کوویڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے آپ سے اپیل ہے کہ جل سے جل دونوں ٹیکے لگوائیں غفلت نہ بڑھتیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص ہان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین نوڈی نے معیشت، محولیات اور آب و ہوا کے درمیان ایک بہتر تبازن رکھنے پر زور دیا ہے وزیراعظم نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذلیے سولوی مشرقی ایشیا سربرا کانفرنس میں شرکت کی جس کی میزوانی برونائی نے کی تھی سربرا کانفرنس میں آسیان ملکوں کے علاوہ آسٹریلیا، چین، جاپان، جنوبی کوریا، روس، امریکہ اور بھارت نے شرکت کی یہ ساتھوی مشرقی ایشیا سربرا کانفرنس تھی جس میں وزیراعظم نے شرکت کی چوٹی کانفرنس کے دوران اپنے بیان میں وزیراعظم نے مشرقی ایشیا سربرا کانفرنس کی اہمیت کو دور آیا کیونکہ یہ بھارت بیر القاہل میں اہم لیڈروں کے قیادت والا فورم ہے جس نے اہم اسٹیٹیجک امور پر تبادلے خیال کے لیے ملکوں کو ایک ساتھ لاکھ کھڑا کیا ہے جناب موڈی نے ٹیکوں اور دواؤں اور طبی ساز و سامان کی سپلائے کے ذریعے کوویڈ عالمی وبا سے لڑنے کے لیے بھارت کی کوششوں کو اجاگر کیا انہوں نے عالمی وبا کے بعد بحالی کے لیے آدمی بھر مہم کے بارے میں بھی بات کی سربرا کانفرنس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور نیز بھارت بیر القاہل جنوبی چین کے سمندر یو این سی ال او ایس دہشت گردی اور کوریا جزیرہ نمہ اور میامہ کی صورتحال پر بھی تبادلے خیال کیا گیا جناب موڈی نے بھارت بیر القاہل میں آسیان کی مرکزیت کو دور آیا اور بھارت بیر القاہل سے متعلق نقطہ نظر کے درمیان تالمیل اور بھارت کے بھارت بیر القاہل سمندری پہل کو اجاگر کیا وزیراعظم نرین مدی برونئی کے سلطان کی دعوت پر آج ورچول طریقے سے منقض اٹھارویں آسیان بھارت سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے سالانہ منقض ہونے والی اس میٹنگ میں جنوب مشرقی ایشیای ملکوں کی انجمن آسیان کے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت شرک ہوں گے اور یہ آلہ ترین سطح پر ایک دوسرے سے ربط قائم کرنے کے لیے بھارت اور آسیان کو ایک موقع فراہم کر دی ہے ہمارے نامانگاہ نے خبر دی ہے کہ وزیراعظم نرین مدی نے پچھلے سال نومبر میں برچول طور پر منقض ستروی آسیان بھارت اجلاس میں شرکت کی تھی جناب مدی آسیان بھارت اجلاس میں نو مرتبہ شرک ہوئے ہیں ایک ریپورٹ اٹھارویں آسیان بھارت سربراہی لاس میں آسیان بھارت کلیری ساجداری کی صورتحال پر تبالے خیال کیا جائے گا ان میں کوویڈ انیس صحت تجارت اور کامرس کنیکٹیوٹی نیس تعلیم اور ثقافت کے شوہوں پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی اس کے علاوہ وبا کے بعد کے دور میں اقتصادی بہاری سمیت اہم علاقائی اور بنالقبامی ترقی پر بھی تبالے خیال کیا جائے گا نئی دلی سے آنان کمار کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجی بختر وزیراعظم نرین موڈی سولمی جی ٹوئنٹی سربراہ کانفرنس اور عالمی لیڈروں کی کوپ چھبیس چھوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آج رات اٹلی اور برطانیہ کے پانچ دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے دوران جناب موڈی اٹلی کے وزیراعظم میریو دریگی کے دعوت پر اس بہینے کی تیس سے اکتیس تاریخ تک جی ٹوئنٹی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے روم پہنچیں گے سربراہ کانفرنس میں جی ٹوئنٹی کے رکن ممالک یورپی یونین کے علاوہ مدھو کیے گئے دیگر ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہ شرکت کریں گے جناب موڈی سربراہ کانفرنس کے موقع پر اٹلی کے وزیراعظم کے ساتھ کئی باہمی میٹنگیں بھی کریں گے اس کے بعد وزیراعظم آبو ہوا میں تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کی فریم ورک کنونشن کے لیے چھبیسمی کانفرنس آف پارٹیز کوپ چھبیس کے عالمی لیڈروں کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے گلاسگورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے کوپ چھبیس اٹلی کو شاکدار بناتے ہوئے برطانیہ کی صدارت میں اس مہینے کی اکتیس تاریخ سے اگلے مہینے کی بارہ تاریخ تک منقض ہوگی اس میں ایک سو بیس سے زیادہ ملکوں کے سربراہنے مملے کا شرکت کریں گے کوپ چھبیس پہلے دو ہزار بیس میں منقض ہونی تھی لیکن کوویڈ انیس عالمی وبا کی وجہ سے یہ دو ہزار اکیس تک ملتبی کر دی گئی تھی وزیراعظم نرین موڈی کوپ چھبیس کے موقع پر برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن کے ساتھ پہمی میٹنگیں کریں گے اقتصادی طور پر مضبوط دنیا کے بیس بڑے ملکوں کا گروپ بنالقبامی معاشی تاؤن کے لیے ایک اہم عالمی فورم کے طور پر اوبرا ہے گروپ بیس ملکوں کی یہ آٹھویں سربراہ کانفرنس ہوگی جس میں وزیراعظم شرکت کریں گے اٹلی کی سرات میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں عوام کررہ ارض اور خوشحالی پر توجہ دی جائے گی اس سربراہ کانفرنس میں عالمی ووا سے نمٹنے عالمی صحت گورننس کو مستحقم کرنے معاشی بہالی آب و ہوا میں تبدیلی پائیدار ترقی اور خوراک کی فراہمی سمیت کئی امور پر تباہ لے خیال کیا جائے گا بھارت دوہزار تیس میں پہلی مرتبہ اس سربراہ کانفرنس کی میزبانی کرے گا کلاسکو میں کوپ 26 میں فریقین پیریس سمجھوتے کے نفاظ کے رہنمہ خطوط کی تکمیر کے حصول کے لیے کام کریں گے نئے دلی سے دیواغر کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجیب اختر ادھر کوپ 26 کے نامزد صدر آلوک شرما نے کہا ہے کہ کوپ 26 کے انعقاد کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کم ترقیابتہ ملکوں کی آواز سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے بھارت نے ایک قانون لانے کے بارے میں چین کے یک طرفہ فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے جس سے سرحدی بندوبست پر موجودہ بہامی انتظامات کے ساتھ ساتھ سرحدی سوال پر اثر پڑ سکتا ہے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے تھے پیزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ اس طرح کے یک طرفہ قدم سے پہلے دونوں فریقوں کے ذریعے ہوئے اتفاق رائے والے معاملوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بھلے ہی یہ سرحد کے سوال پر ہوں یا بھارت چین سرحدی علاقوں میں حقیقی کنٹرول لائن ایل ایسی کے ساتھ سکون اور امن بنائے رکھنے سے متعلق ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ چین ایسے نئے قانون کی آر میں کارروائی کرنے سے گریز کرے گا جس سے بھارت چین سرحدی علاقوں میں صورتحال یک طرفہ طور پر بدل سکتی ہے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت نے جنگی صلاحیت کو بڑھانے اور فوجیوں کی فلا بیبوت کو یقینی بنانے پر توجہ دی ہے انہوں نے یہ بات بھی دورائی کے صلاحیت کو بڑھانے اور فوج کی دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بجٹ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی وہ فوجی کمانڈروں کی کانفرنس کے دوران بھارتی فوج کے سینئر قیادت سے خطاب کر رہے تھے فوجی کمانڈروں کی کانفرنس اس مہینے کی پچیس سے اٹھائیس تاریخ تک نئی دلی میں منعقد ہو رہی ہے سطح سے سطح تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی پانچ کی کل اوڈیشہ میں اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے کامیاب آزمائش کی گئی اگنی پانچ بہت ہی درست نشانے کے ساتھ پانچ ہزار کلومیٹر تک کی دوری کے اپنے نشانے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں تین مراحل کے ٹھوس اینہن کا انجن استعمال ہوتا ہے اگنی پانچ میزائل کی کامیاب آزمائش بھارت کی اس پولیسی کے این مطابق ہے جس کا مقصد کم از کم مظاہم کو برقرار رکھنا ہے جو پہلے استعمال نہ کرنے کے عہد کو تقویت دیتا ہے یہ خبرنامہ آکاشمانی سے نشر کیا جا رہا ہے صحت کے مرکزی وزیر منسک مانویہ نے کل نئی دلی میں ویگیان بھون میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء صحت کے ساتھ بات چیت کی میٹنگ میں کوویڈ انیس کی ٹیکہ کاری مہم اور پی ایم آئیش مان بھارت صحت بنیادی دھانچے کے مشن کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال ہوا جو پیر کو شروع کی گئی تھی میٹنگ کے بعد نامانی کاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ حکومت ایک بڑی ٹیکہ کاری مہم ہر گھر دست تک شروع کرنے جا رہی ہے جس کا مقصد کوویڈ انیس ٹیکہ کاری مہم کی رفتار کو تیز کرنا ہے اگلے ایک مہینے کے لیے مہم کے تحت تمام ریاستوں کے حفظان صحت کے کارکنان دوسرے ٹیکے کے لیے مجاز لوگوں کو ٹیکہ لگانے کے لیے گھر گھر جائیں گے اور ان لوگوں کے گھر بھی جائیں گے جنہوں نے پہلا ٹیکہ نہیں لگوایا ہے بھارت میں کل تک کوویڈ انیس کے ایک سو چار کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں ابھی تک ملک میں ایک سو چار کروڑ آٹھ لاکھ ٹیکے لگائے گئے ہیں ان میں سے بہتر کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا جبکہ اکتیس کروڑ ستاور لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دوسرا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے وزارت سہت کے مطابق کل اٹھالیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے اس دوران گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیرہ ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو ایک سٹھ ہے جو گزشتہ دو سو بیالیس دن میں سب سے کم ہے پھلال سہتیابی کی شرعہ اٹھانویں آشاریہ ایک نو فیصد ہے جو گزشتہ سال مارچ بی جے پی نے پیگاسس معاملے پر کانگریس کی تنقید کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ پارٹی اس معاملے پر جھوٹ پھیلا رہی ہے نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان سمبیت پاترہ نے کہا کہ نہ تو کانگریس اور نہ ہی اس کے لیڈر راہل گاندی اس معاملے پر عدالت گئے ہیں اسے پہلے کانگریس لیڈر راہل گاندی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا یہ کہتے ہوئے خیر مقدم کیا کہ پیگاسس معاملے پر حکومت کا مواقف ثابت ہو گیا ہے انہوں نے اس معاملے پر حکومت کی تنقید کی مرد پردیش میں لوگ صبح کی ایک سیٹ اور اسمبلی کی تین سیٹوں کے زمدہ انتخابات کے لیے انتخابی مہم کل ختم ہو گئی ان سبھی سیٹوں کے لیے ووٹنگ تیس اکتوبر کو ہوگی جبکہ بوٹوں کی گنتی دو نومبر کو کی جائے گی ریاست میں اصل مقابلہ برسر اقدار بی جے پی اور کانگریس کے درمیان ہے کیمیکل اور فرٹیلائزر کی مرکزی وزارت نے بھارت پر خادوں کی درامدات کے انحصار کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ میک ان انڈیا اقدامات کو اپناتے ہوئے آدمبر بھارت بنایا جا سکے تی ٹوینٹی آلم ایک اپ میں آج شام ساڑھے سات بجے دوبائی میں سپر بارہ کے میچ میں سیلنکا کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا کل ابو زہوی میں سپر بارہ کے میچ میں نامیبیا نے اسکوٹلینڈ کو چار وکٹ سے ہرایا تھا جس سے وہ ٹورنمیٹ میں اپنی امیدیں برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکا ایک اور میچ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو آج وکٹ سے شکل دی یہ تھیں خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجی بختر شکریہ شبانہ قومی راجدھانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں نے الگ الگ خبروں کو سرخیوں کے ساتھ سفیول پر شائع کیا ہے روزنما پرتاپ نے وزید آخلا امیر شاہ کے ایک بیان کو اہمیت دیتے ہوئے یہ سرخی لگائی ہے وزی آدم نے غریبوں کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے کام کیا جناب امیر شاہ وزی آدم موڈی کے بطور سربراہ حکومت بیش سال مکمل ہونے کے موقع پر منقضے ایک پرگرام سے خطاب کر رہے تھے روزنما انقلاب نے جس خبر پر توجہ مرگز کی ہے اس کا عنوان ہے نستان سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے پورازم راجناش سنگھ وزید دفاع نے انڈو پیسیفک ریجنل ڈائلاغ دوہزار اکیس کے پرگرام میں قلیدی مقرر کے طور پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی روزنما راشتی ساہران جس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے اس کی شائع سرخی ہے نیرہ سمیت گیارہ کھلاریوں کو کھیل رتن اخبار کے متاظرک شیخہ اور دیگر چونتیس کھلاریوں کو ارجون ایوار کے لیے منتخب کیا گیا ہے روزنما ہندوستان اکس بیس نے ایک دوسری خبر کو صرف اول پر شائع کرتے ہوئے یہ سرسی لگائی ہے دہلی کے تمام اسکولی اکم نومبر سے کھولی جائیں گے چھٹ پوجا کی بھی اجازت آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین مدی نے سولوی مشرقی ایشیا سربراہ کانفرنس میں میشت محولیات اور آب و ہوا کے درمیان بہتر توازن برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے وزیراعظم آج آسیان بھارت سربراہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم جی ٹوینٹی کی سربراہ کانفرنس اور پاپ 26 کے عالم لیٹروں کی چھوٹی میٹنگ میں شرکت کے لیے آج رات اٹلی اور برطانیہ کے پانچ روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں بھارت نے چین کے زمینی سرحدی قانون کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایک طرفہ فیصلے سے باہمی تعلقات پر منسی اثر پڑ سکتا ہے بھارت نے ستہ سے ستہ تک مار کرنے والے بیلسٹک میں زائل اگنی پانچ کی کامیاب آزمائش کی ہے حکومت کوویڈ انیس ٹی کا کاری مہم کو دیز کرنے کے لیے اگلے مہینے گھر گھر ٹی کا کاری کی بڑی مہم ہر گھر دستک شروع کرے گی اور ٹی ٹوینٹی عالمی کرکٹ سپ میں آج شام دوبائی میں سپر بارہ میں سی لنکا کا مقابلہ اور سیلیا سے ہوگا اسی کے ساتھ خبر نامہ ختم ہوا